بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج میں لاہوری چھولے بنا رہی ہوں لاہوری چنیں جو ہم بزار سے لے کر آتے ہیں بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو میرے سچ آج گھر میں بناتی ہوں اور آپ سے بھی ویڈیو شیئر کرتی ہوں ویسے تو میں بہت سارے طریقے پہلے لاہوری چنوں کے جو ہے وہ میں شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ وہ ہوتا آسان بھی ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل کمرشل ہے اس کا کیونکہ یہ ریسپی ہی کمرشل ہے تو اس کے کچھ مسالے ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چنوں کو آدھا کلو سفیت چنیں لے کر میں نے اس کو بھرو دیا تھا تقریبا دو سے تین تھنٹے پہلے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو اس کے بعد کوکر میں نے چھٹھایا ہوا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ جو ہے میٹھا سوڈا جس کو ہم بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں وہ میں نے ڈال کر اور اس کو پکھنے کے لیے آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کا ککر کتنے ٹائم میں جھنوں کو گلا دیتا ہے ویسے جب سوڈا لگاتے ہیں تو کافی کم وقت میں چنیں گل جاتے ہیں تو میں تقریبا اس کو چالیس منٹ دوں گی ککر میں کیونکہ چنیں کم بھیگے ہوئے تو اس وجہ سے چنیں ہمارے اوبر رہے ہیں ساتھ میں مسائلیں ہیں کچھ جو میں آپ کو بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ دوسری بات یہاں ککر میں یہاں پر بلینڈر میں میں نے ایک چھوٹے سا اس کی پیاز اور تقریباً چار ہری مرچیں کاٹ کے رکھی ہیں اس کو میں بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ بناوں گی لسن ادھرک کا پیسٹ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ یہاں پر میرے پاس ہے آدھی چائے کے چمچ کالی مرچیں بہت ہی ضروری ہے بہت زبردست اجوائن بہت ہی ضروری ہے صرف سی minds بہت ہی ضروری ہے کالا نمک آدھی چائے کی چمچ بہت ہی ضروری ہے توجہانے کے لئے تگہ کئی margins یہ تمام مسائلیں ایسے ہیں جو کہ ہم نے ابھی شامل نہیں کرنے لیکن بہت ضروری ہیں اور ان تمام کو جو پیسنے والے ہیں ٹارٹرک اور کالے نمک کے علاوہ میں ان کو پیس کے رکھ لیتی ہوں اور ساتھ سات میں آپ کو بتاؤں گی اس کا طریقہ مزید کیا کیا ڈالنا ہے ہم نے اور یہ کیسے بنے گا تو میرے ساتھ سات رہیے گا آپ سے گزارش ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوڈیفکیشن ملے اور آپ اس کو واش کرسے چاہے اور پلیس ویڈیو کو اینٹر واش کیا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو اور اس کے علاوہ لائک کامل شیئر ضرور کیا کریں میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے آئیے اب آگے کی طرف چلتے ہیں اچھا جی الحمدلللہ چالیس منٹ میں نے کوکر چلایا تو چینے جو ہیں ماشا اللہ وہ اچھے سے گل چکے ہیں حالانکہ میں نے اتنے اچھے بھگوئے اتنی دیر تک بھگوئے بھی نہیں تھے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ہلوہ بن گئے ہیں لیکن کھڑے کھڑے ہیں ٹوٹے نہیں ہیں اور ان میں پانی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں گریوی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے اچھا جی اب یہاں ہم نے ایک کڑاہی میں جو ہے نا ہس بے ضرورت گھیر ڈال کے رکھا ہے میں نے تقریبا آدھا کپ گھیر ڈالا ہے اس میں اور ہمارے پاس یہ جو پیاز اور ہری میرچ کا پیسٹ میں نے بنایا تھا وہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا جو ہے ٹکڑے باقی ہیں کیونکہ بلینڈر جو ہے وہ میرا صحیح سے کام نہیں کر رہا اس کو میں نے ٹھیک کروانا ہے تو یہاں پر ہم اس مسالے کو جو ہے وہ اچھا سا جو ہے فرائی کرتے ہیں براؤن کرتے ہیں اس کو سپانی پشک کرتے ہیں میرے ساست رہیے گا بتاتی رہوں گی ہمیں مزید کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور یہ اتنے زبردست قسم کے چینے جو ہیں جو اس کو کھا کر سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے وہ کس طرح تیار ہوں گے تو ساست رہنا ضروری ہے آپ کا اچھا جی دیکھیں پیاز الحمدللہ ہماری ہوگی ہے براؤن اس میں ہم لہسین ادھرک کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی تقریباً ایک دیئر مینٹ جو ہے وہ سکا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو پیسٹ تھا پیاز کا اس کی وجہ سے جو ہے وہ کنارے جو ہے لگنے شروع ہو گئے ہیں اگر آپ نون سٹک میں پکا رہے ہیں تو یہ کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے لہسین ادھرک کا پیسٹ جو ہے یہ ریکھیں یہ میں نے ڈالا تو یہ بھی پکنا شروع ہو گیا کیونکہ مسالہ ہمارا الحمدللہ پہلے سے ہی بن رہا تھا صحیح پک رہا تھا پیاز براؤن ہو ہو چکی تھی بہت زیادہ گھرم تو یہ ہو گیا ہے تقریباً ایک منٹ تو ہم یہاں پر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں بہت زیادہ اور ہم ڈالیں گے اس میں نمک اور نمک تو ابھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ میں نے چنوں میں چائے کی چمچ نمک ڈال کے چڑھایا ہوا ہے تو میں بعد میں چیک کے ڈال دوں گی تو یہ ہری الال میرچ پاوڈر ہے آدھی چائے کی چمچ سے زیادہ ہے میرے پاس جو ہے الال میرچ بہت زیادہ تیز ہے اس و جیسے میں کم استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹو اسٹمال کریں ہلتی پاوڈر ہے آدھی چائے کی چمچ اور یہ ہے آدھی چائے کی چلی فریکس یعنی دڑا مرچ یہ میں نے ڈال دی ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کو ہم پھوڑا سا فرائی کرتے ہیں تاکہ کچھے اپن ختم ہو ان کا تقریباً 2 منٹ ہو گئے ہیں مسالے کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے اس میں تقریباً تین کھانے کی چمچ دہی شامل کروں گی اور اس کو ہم بھون لے دیں اب مسالہ اچھا سا بھون لیتے ہیں بہت زرزل سے آپ کی چینیں تیار ہونے والے ہیں تقریباً 2 منٹ میں اس مسالے کو بھونوں گی مزید الحمدللہ مسالہ چاہے وہ تیار ہے تو ہم اپنے ڈال دے ہیں چینیں بھیلی کے ساتھی ٹھیک ہے Çینوں کو ٹھوڑا سا ایسے میش بھی کرنایں چینوں کو ٹھوڑا سا تاکہ اس کی گریوی پہ لے بہت بہت بھی یہ یوٹیوب پر اپنے ویڈیو میں ڈالے ہوئے ہیں بہت ساری ویڈیوز میری ہے چکٹ چھولوں پر مختلف طریقوں سے میں نے چینے بنانا بتائی ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ہیں اور آپ بنائیں گے آپ کو انشاءاللہ اچھے لگیں گے تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں وہی تمام مسالے ڈال دیتی ہوں جو میں نے پیسے تھے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے تو یہ ہیں جی وہ تمام مسالے جو میں نے پیسے لیا تھے تو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کو مکس کر دیتی ہوں اچھے سے اور اس کو تقریباً میں پانچ منٹ پکا لیتی ہوں دھکنے کے بعد دھک دوں گی میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید گاڑی ہوتی جائے گی تو جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے اتنا پانی شامل کریں اس میں اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں مزید پانی شامل کر لوں گی اس میں اور بس تھوڑا سا اس طرح کر کے میش کر لیں تاکہ گریوی بن جائے اور گریوی بہت اچھی بن چکی ہے جنہیں جو ہیں وہ بلکل پورے اچھا جی پکتے ہوئے ہو رہی ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ اور بڑی اچھے سی گریوی اس کی تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبدیس خوشبو آ رہی ہے اچھا اب جو چیزیں میں اس میں شامل کروں گی اس میں ہے دھنیا ایک چائے کا چمچ پاوڑر ہے دھنیا پاوڑر اور یہاں پر ہے زیرا پاوڑر آدھی چائے کی چمچ اور ایک چائے کا چمچ ہے گرم مسالہ پاوڑر اور گرم مسالے میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور نمک میں نے چیک کر لیا تھا اس میں نمک کم تھا کچھ تو میں نے نمک اپنے حساب سے ڈال دیا جیتنا مجھے چاہیے تھا اور یہ گریوی بہت ہے اتنی ہی چاہیے مجھے تو یہ دیکھیں میں نے مکس کر دیا مسالہ اور اب اس کو میں ایک سے دو منٹ ڈھگ دوں گی اور اس کو فلیم آف کر کے میں چھوڑ دوں گی کیونکہ اس کی جو تری ہے وہ اوپر آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا نہاری پائے یا چنے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی تری جو ہے وہ کچھ دیر میں اوپر آتی ہے تو ٹینشن نہ لیجئے گا اس کو میں نے ڈھگ دیا یہ دیکھیں اور اس کو میں فلیم جو ہے وہ ایک منٹ کے بعد آف کر دوں گی اور میں کچھ دیر کے بعد آپ سے ملتی ہو فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں تیار ہو چکے ہیں ہمارے چکر چھولے لہوری اصلی ریسپی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بہت زبردست ٹیسٹ ہے ابھی اس کو کھایا بھی جا چکا ہے بلکہ تو کیسی لگی ہے جی آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملے اور میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جب آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور اینڈ تک دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میرا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے تو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ